جی اسلام علیکم آج صبح اٹھ کے ابھی ہم جائیں گے آج دادا جی کے پاس سنڈے آج میری آف ہے جب یہ آف ہوتی ہے میں اپنی دادا جی کے پاس جاتا ہوں تو آج میں نے جو ہیں ان کے لئے گفٹس وغیرہ لیئے ہیں ان کے لئے کپڑے وغیرہ لیئے ہیں وہ ان کو پیناوں گا ان سے آپ کی بات چیت کراؤں گا میری فرسٹ لائف کے فرسٹ بلوگ میں ان کے ساتھ بنانا چاہتا تھا تو میں اپنی دادا جی جو اس کی عمد ماشاءاللہ سو سالسی اوپر ہے تو ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو ملاتے ہیں کچھ ڈہر میں ان کے ساتھ یہاں پہ مجھے بتت چلا کہ میری جو ہے وہ بھتی جی ہیں ان کو جو ہے بخار ہے اور ٹیمپریچر ہے تو میں پہلے ان کے پاس کیا کہ چلوں ان کو دیکھتے ہیں سڑھ دیکھئی آئیزا تیس رہا باز بازرہ نمخوا بٹکشی یہاں پہ آکے میں نے اپنے الانمارے سے اپنے امرجنسی باکس اتھارا جس میں میرے پاس پرسٹا مول وغیرہ انفیوجن تھے ایوی لائن تھے انہیں کال کے میں ان کو لگانے لگا انجکشن لگ گا اس کو میں نے اپنے امرجنسی باکس دیکھا کہ میں نے پاس کون کونس چیز ایویلیوٹ ہے میں نے پاس ساری چیز ایویلیوٹی سوائے سٹیکنگ کے ایزا ایویٹی کو جائیں گی اس بچے کو میں نے ایوی لائن پاس کیا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر داتا وین کو نکالنے کے لیے میں نے اس کو یہ ربڑ باندھا ہے جس کیلئے ٹورنیکٹ باندھے لیکن گھر میں موجود نہیں تھا تو ابھی اس کو وین کا نکالنے کے لیے ہم پمپ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ توڑا لڑا جائے اور یہ وین کی توڑی پمپ ہو جائے اور ہم اس کو آئیوی لائن پاس کر دیں بہت مشکل سے آئیوی لائن پاس ہوا ہے وینے نہیں مل رہا تھا ان کو ہم نے پاکستانی جو گاڑ کر کے اس کو اوپر پان دیا ہے اور اس کو جو ہے پرواز سٹارٹ کر دی اب اس کی باری ہے یہ آئیزہ ہے جس نے کنونے لگایا ہوئے اور اس کو رپ لگی ہوئی ہے یہ بالکل بھی نہیں روئی اور یہ بڑی اتنی روئی ہے یہ روئی ہے ابھی بھی روئی ہے یہاں وزار سے سودے لینے کے بعد میں رکشی میں بیٹھ ریا تمہیں پتے میں نے کیا کیا میں نے رکشے والے کو باتا ہے کہ میں وہاں تک اسی روپے دوں گا لیکن اس نے کہا نہیں سو روپے میں نے اسی روپے پہ اسے منایا لیکن جب میں گھر پہ آیا تو میں اس کو ڈیڑھ سو روپے دے دی وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس کے خوشی دیکھنے والے دی ہمیشہ لوگوں کو ایسے خوشی دو کہ اس کی دل سے دعا دے کریں یہاں پہ ہم بس گھر سے نکل آیا اور دادے جی کی طرف نکل پڑے جو بزار سے میں نے کوش لیا تھا وہ یہاں پہ میں نے دیکھ والے کو دے دیا اور دیکھ والے کو میں نے ایک دیکھ پکانے کا جو ہے آرڈر لے دیا اب نکل پڑا میں اپنی منزل کی طرف میں ابھی آپ کو اپنی گاؤں میں جو ہے راستے میں جو خوبصورتی ہے وہ دیکھاؤں گا کہتوں سے گزرتے ہوئے ہم اپنی گاؤں کی طرف نکل پڑے اور آپ کو خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو مذہب ان گاؤں میں ہے ان کیتوں میں ہے وہ شہر کے شور شرابے میں نہیں اب ہم اپنی جو ہے گاؤں کی طرف مڑ چکے ہیں اور سامنے ہمارا جو ہے گھر ہے ہم اپنے گاؤں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنے دازہ جی کیا جو جس کو ہم بیٹک پولتے تھے بھجرا ٹائپ ہے تو بہت پرانا ہے مطلب وہ نیا کرنے ہی نہیں چھاتے وہ کہتے ہیں ہم اس پرانے ہی دن رہے چلے دن سلوبار میں کولتے ہیں یہ میرا کزن ہے جو ایک نمبر کا چھوڑ ہے آپ اس کو چاند جائیں یہ جو ہے میرے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اس پوری ویڈیو بنانے میں یہ تقریبا ہمارا 30 سال 30-40 سال پورانا گیٹ ہے مین گیٹ اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے پہلے کچھا گھر تھا یہ ہمارا پہلے کچھا گھر تھا یہ ہمارا پہلے کچھا گھر تھا یہ ہمارا پہیک پودا ایک کھوہ ہوتا تھا چلو وہ اندر کی طرف جاتے ہیں دوپ ہیں گاہوں میں دوپ پڑھ رہی ہیں موسم ٹھنڈا ہے لیکن دوپ پڑھ رہی ہیں اور آپ کو میرے دادا جی سوتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ہمیشہ دوپ میں پڑے ہوتے ہیں اور لیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ سامنے میرے ایک اور کزن ہے سنا اللہ جو کہ بیسٹ بندے ہیں یہ ہے ہمارے دادا جی ان سے آج ملکات کریں گے دادا جی میرے سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا میں نے اور دوپ پہ وہ جو ہے ہمیشہ ویٹیمنٹ ڈی تری لیتے رہتے ہیں ماشیلائن کی ایک سو چھار سال ہمارا ہے لیکن ابھی بھی صحت سے اچھے ہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اچھے کانے اچھے غزاری ہیں ابھی تک انہوں نے فارمی چکن نہیں کھایا یہ آپ یقین کر سکتے ہیں اس بات کا میرے دادا جی کو تقریباً تین بار جو ہے سٹروک جس کو فالج بولتے ہیں فالج کا ٹھیک بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے ورنہ وہ بہت اچھے تھے مشکل سے اٹھایا ان کو میں نے اور میں نے کوشش کی کہ ان کو گماؤں پہ رہا ہوں ماشاءاللہ بجی زوان یہ زوان ہماری دادا جی ماشاءاللہ سے ایک سو چار ایک سو پانچ سال کے عمر میں ہیں بھی اور یہ ابھی بھی اچھے ہیں اور اللہ ان کی عمر میں برکت جارے اللہ ان کو صحت اوپن درست رکھے بلاندے خیال کو بجی یہاں پھر میں نے اپنے کزن سے چھوٹوں بچوں سے مشورہ لیا کہ اپنے دادا جی کو لیکی جاتے ہیں تھوڑی ان کی تاری شاڑی بناتے ہیں باہر نکالا ان کو اور گمانے لیکی گئے ان سے میں نے پوچھا کہ کونسی شاپ بیسٹ ہے تو وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ جو ہے ہیر سلون جو تھی اس پہ رشت بہت کافی زیادہ تھا تقریباً اٹھ دس بندے تھے پھر وہاں سے میں نے اپنے دادا جی کو لیکھا لیا واپس پھر میں نے دادا جی پوچھا پاہر جو ایسے بھی آئیں کیا کہنے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے ہم روت لے کے دوں تو یہاں پہ آپ کو ایک بندے سے ملا دیں جس کا نام سلمان ہے اور یہ پچیس سال کے عمر میں ہے یہ پچیس سال کے عمر میں ابھی بھی بچے ہیں ایک امہ جو اپنی بچپن کے لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا بچپن اتنا جلدی کیسے گزر گیا اور ایک اے بھائی ہیں جو پچیس سال کے عمر میں بھی ابھی چوٹے بچے ہیں وہاں پہ رشت کافی زیادہ تھا تو ہم دادا جی کو یہ گراؤن کے شاپ پہ لے کے یہ صنع اللہ جو اپنے دادا کی ماشاء اللہ برپور خدمت کر رہے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ خدمت کرنے کی اور اسی کا سواب ملتا ہے دادا جی کی ہم پہ داڑی واری سیڈ کر کے ہم واپس نکلائے دادا جی کی ماشاء اللہ عمر کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ ابھی تک چکی تھے ہیں اتنا چل کے میں ابھی بھی ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ اتنے عمر کے ہوتے ہوئے بھی اتنے کمزوری کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہے تھے اور ہماری بات مان رہے تھے یہ ہماری دادا جی کا جو ہے یہ بیٹک ہجرا جس کو بولتے ہیں اور یہ ہماری دادا جی کی کار جو بہت زیادہ ایک سپار ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کو ایک دن میں ریسٹور کروں گا اور اس کی رسٹوریشن کی ویڈیو ہم چلائیں گے یہ جو ہے گاڑی ہیں ان کی تقریباً بہت زیادہ دھول اس پر وہ ہے لیکن اس کو کوئی نہیں چلا سکتا ہمارے دادا جی کی ہوتے ہوئے ایک دن میں لے کے گیا تھا تو دادا جی کو بخار ہو گیا تھا یہ دیکھیں اس کی حالت ہے یہ گاڑی کے اندر کی حالات دیکھیں انشاءاللہ اس کی ایک دن کی رسٹوریشن کی ویڈیو ہم ڈالیں گے یہ جو ہے ان کی گاڑی تھی یہ ہمارے دادا جی کا کمرہ تھا جس میں ابھی گن سامان پڑھا ہے لیکن دادا جی کی صندوقی وغیرہ ہوتی تھی یہ جو ہے جنازے کا کٹر سوری چرپ آئی ہے اس میں ہمارے دادا جی کا سارا سامان دے کے برطن وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت برے حالات ہیں میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں یہ ہمارے دادا جی کے پرانے کتنی بھی گاڑی ہے تھی ان کی لائٹس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے یہ اپنے ساتھ سنبھال کے رکھتے تھے جب بھی گھرٹی کرتے تھے پہلے یہ جو ہے فلائنگ کوچ ڈرائیور تھے پہلے ٹرک ڈرائیور تھے پھر اس کے بعد فلائنگ کوچ ڈرائیور ہے اور ایک وقت میں پک اپ کی ڈرائیور بھی رہ چکے تھے اب بڑھتے ہیں ہم دادا جی کی مین روم میں جہاں پہ ان کا سٹیوڈیا تھا یہاں پہ ایک بڑی ٹیوی لگی ہوتی تھی وہ سامنے پڑھی ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم فلم دیکھتے تھے ہم سارے بچے یہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اب دیکھتے ہیں ان کے صندوق کی طرف یہاں پہ ان کے ساری سیڑیاں وغیرہ پڑھی ہوتی تھی اس کی اور ہمیشہ جو ہے امران آمیر خان سلمان خان اور شروع خان کی مویز ہوتی تھی وہ اس کے علاوہ کسی اور کی مویز دیکھتے نہیں تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ پتھان ہے اور یہ خان ہے اور یہ مسلمان ہے اس لئے ہم اس کی فلم دیکھیں گے امران آمیر خان جی کو جو ہے فریش کپڑے پینائیں گے اور یہ جو ہے تھوڑے نہلائیں گے ان کو بہت زیادہ عرصہ ہوگا کہ نہائیں یہ خود نہیں نہاتے ان کو پانی سے علا جی ہے لیکن اب ہمیں ان کو نہلائیں گے یہاں پر ہم نے اپنے دادے جی کو نہلائیا ان کی جو ہے سب کو جتار کے اور ان کو کپڑوں کے ساتھ ہی نہلائی ہیں پھر اس کی کپڑے وغیرہ چینج کر دی ہیں ہم نے جو کوٹ وغیرہ لائے تھے چپڑے وغیرہ لائے تھے وہ سب کچھ پہنا دیا ہم کو اس کو ہمارے پشتوں میں شملہ کہتے ہیں یہ باندھنا مجھ نہیں آتا تھا کیونکہ یہ پٹانوں کی پرانی سے کفت تھی اور ہمیں آتا ہی نیدہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے بندہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے تو میں نے یوٹیوب اپن کیا اور میں نے اس سے طریقہ سیکھا اور میں نے دادہ جی کو وہ باندھیا ماشاءاللہ دادہ جی اس میں بہت زبردست لگ رہے تھے اور ان کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور ان کو بھی اچھا لگ رہا تھا ابھی آپ کو ذرا دادہ جی کی جلد دکھاتے ہیں کہ وہ ابھی کیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہتی چینج ہو گئے ہیں فل ینگ لگ رہے ہیں یہ تھی میری دادہ جی کی جوانی جب وہ ستہ رسی سال کے تھے ابھی تو ماشاءاللہ وہ سو کراس کر چکے ہیں میرے دادہ جی تقریباً تیار ہو چکے اور ان کو میں نے انٹرویو کیلے لیڈی کر لیا ہے ابھی دادہ جی نے بتایا کہ ان کی اس ایک سو چار ایک سو پانچ سالوں گارتی لیکن ایک زبردست بہت بتا ہوں کہ ڈرائی کے ڈرائیور کیا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی بازار کا کارا نہیں کھایا ہمیں شب اپنے گھر سے لکے جا دے تھے اور اگر باہر ان کے کاری کا ٹائم آ بھی جاتا تھا تو کوئی سے بھی فروٹ لے کے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے ماشاء اللہ ماہی محمد virtually ابا جی مجھے کچھ اس طرح بتائیں rebuilding اکتر کی جنگ آپ نے دیکھی تھی اپنے آنکھوں سے یہاں پر تاتہ جی نے مجھے انیس سو اکتر کی کہانیاں سنائیں باتیں سنائیں گے انیس سو اکتر میں کیسے ہم جب ٹرائیڈر کر دیتے ہیں رات کے وقت ہم اپنی لائٹس بند کر دیتے کہ کسی کو ہماری حرکت کا بتا نہ ہو اور ہم پر بمباری وغیرہ نہ ہو جائے پھر انہوں نے انیس سو سنتاریس کی کہانیاں میں بتائی کہ انیس سو سنتاریس میں ملک ہمارا کیسے الگ ہوا نے کہا کہ نہیں ہندو زیادہ ہے مسلمان کم ہے تو کریے مسلمانوں پر ظلم کریں گے اس لئے ہمیں الگ وطن چاہیے اور اس وطن کا نام جو ہے پاکستان ہونا چاہیے وہاں پر صرف مسلمان ہوں گے اور ہندو کا الگ ملک اور مسلمانوں کا الگ ملک ہوں ماشاءاللہ 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 ہمارے دادا جی کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے عمران خان صاحب نے بہت زبردست حکومت کیا اس نے اپنے لئے کچھ نہیں کمایا اس نے قوم کیلئے کیا ہے اور باقی جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے لئے کمائے ہیں اور اپنے لئے فلیٹ کو خیرہ بنائے ہیں لندن میں ہمارے دادا جی کے ایک سو چار سال عمر ہے اور ابھی بھی ان کی آداشت اچھی ہے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کون اس ملک کیلئے ٹھیک ہے ہمارے دادا جی اخبار پڑھتے تھے ابھی تک اخبار پڑھتے تھے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کہا ہے کیونکہ ان کو خبروں کا پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو چار مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے جیل میں تو ڈالا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ خطرناک ہے ان سب کیلئے تو یہ قوم ایک دن ان لوگوں کو اللہ سمجھتے ہیں کس کو یہ دوسرے پاس کیوں کو آٹھ فروری کو ووٹ کا دن ہے آٹھ فروری ابھی جنوری میں ہے آٹھ فروری کو ووٹ کا دن ہے آپ کس کو ووٹ دینے جائیں گے ہمارے دادا جی امران خان صاحب کو ووٹ دینے جائیں گے آپ بھی جائیے گا اپنے کل کو مضبوط کیجئے گا ہمارے دادا جی کی عمر اتنی نہیں رہی اس دنیا میں باقی نہیں ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے لیکن وہ آپ کی سوچ رہے ہیں آپ بھی اپنے لئے اور اپنے بچوں کیلئے سوچیں اور اپنے کل کو سوما رہے ہیں اپنے مستقبل کیلئے آپ اپنا ووٹ صحیح بندے کو دے حق دار بندے کو دے تاکہ وہ آپ کا سوچے آپ کے بچوں کا سوچے اور آپ کے فیوچر کا سوچے دادا جی آپ سے ایک اور قیشن کرتے ہیں آپ اپنی جوانی میں میں آپ کی کتابیں دیکھی ہیں آپ شاعری کا بھی شوق کرتے تھے بچپن میں جوانی میں آپ نے اپنے کتابیں بھی لکھی ہیں کچھ ڈائریاں آپ کی لکھی ہوئی ہیں میرے پاس پڑھی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا ایک کتاب بنایا جائیں بچپنی بنایا جائیں میں انشاءاللہ اپنے دادا جی کے کتاب شائع کروں گا اس نے شاعری کی تقریباً دس کتابیں لکھی ہیں اور ان سے اچھے چی شاعری اٹھا کے میں آپ سب کیلئے ایک شاعری کا کتاب بناوں گا پشتک کی ہیں تو وہ پتھانوں کیلئے انشاءاللہ میں اس کو شائع کروں گا بڑی زبردست شاعری کی ہیں ہمارے دادا جی نے شاید اپنی جوانی میں عشق محبت کی ہو تو ساری شاعری عشقی پہ ہے شاعری ویسے نہیں ہوتی اس کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے محشور کرنا پڑتا ہے ہم نے ابھی تک نہیں رکھا اور اللہ کرے کہ یہ آئے بھی نہ دادا جی آپ کی کتنی شادیاں کیا آپ نے شادیاں نے دو کیا ہے دو کیا ہے آگے شادی کا تو ارادہ نہیں ہے ارادہ تو ہے لیکن کوئی ملتا نہیں ہے لایکنی کی نہیں ہے انہوں نے بہت ساری بات یقیم انہوں نے آپ کی شادیزیں ش BBQ سے تو سارے کروں گے بس دادا جی آپ کی عمر بہت زیادہ ہوگی ہے ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں دادا جی کہتا تو دادا جی ہم unterstüt ہو بے ہو اس کچی حضرت کریں گے آپWis شادی کی ضرورت نہیں ہے طواب دادا جی سے ہم چیز اس کےحترام اپنے ساتھ سیٹی لے کر جاؤں لیکن یہ وہاں سے بھاگ آتے ہیں یہ صحیح بھی ہے یہ صحیح چل بھی نہیں سکتے لیکن جب صبح ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو دادا جی غائب جب ہم گاؤں میں پوچھتے ہیں تو وہ گاؤں پہنچے ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ان کی آداشت بھی اچھی ہے ان کی سوچ بھی اچھی ہے اور سب سے بڑی بات میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کونسی پارٹی کے ساتھ ہے تو یہ عمران خان کے ساتھ ہے اور اس بات میں مجھے فخر ہے کہ ہمارے دادا جی حق پہ ہے ہم بھی حق پہ ہے اور آنے والی نسلی بھی حق پہ ہوں گی جو حق پہ بندہ کڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم کڑے ہوں گے اس کے ساتھ دیں گے اس کو ملک کی ترقی کیلئے ہم چھنیں گے یہاں پر دادا جی نے کہا کہ مجھے چھوڑا باہر گمانے لے کی جنو تو میں لے آیا ان کو باہر گمانے کیلئے اپنے ساتھ پہ ہمارے دادا جی کا گاؤں ہے یہ جو ہے ہمارے ساتھ سیٹی میں نہیں رہتے کیونکہ ان کو کلی فضا پسند ہے ان کو یہ کیت پسند ہے ان کو کلی ہوا پسند ہے تو ہم ان کو اپنے ساتھ سیٹی لے جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ سیٹی کا گھر بہت بند ہوتا ہے وہاں پہ میری گھٹن ہوتی ہے سانس بند ہوتی ہے میں وہاں پہ نہیں رہ سکتا یہ باغ آتے ہیں اپنے گاؤں کی طرف اپنے کلے کلم گھر کی طرف اور کہتے ہیں میں یہاں پہ رہتا ہوں تو اللہ ان کو لمبی عمر دے انہیں خوش ہے اس طرح کلی ہوا میں ہم ان کے پاس آتے ہیں کبھی کبار ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور یہ ہمیں پرانی کہانیاں سناتے ہیں پرانا وقت بتاتے ہیں تو بہت اچھا وقت گزارتا ہے ان کے ساتھ یہاں پہ چلتے چلتے دادہ جی نے مجھے ایک بڑی زبردست بات کی کہ بیٹا ایک وقت میں میں تمہاری طرح جوان تھا اور اب اس حالت میں اور کلیس دنیا میں نہیں ہوں گا تو اپنی جوانی جو ہے وہ عبادت میں اور لوگوں کی مدد کرنے دے ہوئے گزارے یہ کہتے ہوئے دادہ جی بڑے افسردہ ہو گئے لیکن بعد میں میں روڈ کو لطیبی سنا کے حال سایا اور ہاں گئے اپنے اس چھاوروارے کے پاس جس کے پاس میں نے آرڈر دیا ہوا تھا چھاور کے دیکھا تو اس دیکھ کو کھول کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن اس کی ویڈیو میں نے دیکھا سکتا ہوں رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا اور مید آتا جی سے اجازت جب مانگنے گیا تو وہ بہت زیادہ خفا ہو گئے اس نے کہا کہ آج رات ادھر ہی ٹیر جاؤ گپ شپ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں پھر میں نے کہا رات کو میرے نائی ٹیو کھنے اور مجھے جانا ضروری ہے خب کرتے ہیں لیکن یہ دوالوں کزن انہوں نے بڑی خدمت کی ہے میرے آج اور اپنے دادا جی کہ یہ تو حمیشہ خدمت کرتے ہیں انسی بھی میں نے خدا حافظ کا اور اندھیرے میں نکل بڑا